ابو الولید نے بیان کیا کہا ہم سے عاصم بن محمد نے بیان کیا کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خلافت اس وقت تک قریش کے ہاتھوں میں باقی رہے گی جب تک کہ ان میں دو آدمی بھی باقی رہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3501 جبیر بن مطعم نے بیان کیا کہ میں اور عثمان بن افان رضی اللہ عنہ دونوں مل کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ بن مطلب کو تو آپ نے عطا فرمایا اور ہمیں بنی امیہ کو نظر انداز کر دیا حالانکہ آپ کے لئے ہم اور وہ ایک ہی درجے کے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحیح ہے مگر بن حاشم اور بن مطلب ایک ہی ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3502 عربہ بن زبیر نے بیان کیا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بنی زہرہ کے چند لوگوں کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بنی زہرہ کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آتی تھی کیونکہ ان لوگوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت داری تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 3503 ابو نعیم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے صفیان نے بیان کیا اور ان سے سعاد بن ابراہیم نے دوسری سند یعقوب بن ابراہیم نے کہا کہ ہمارے والد نے ہم سے بیان کیا اور ان سے ان کے والد نے کہا مجھ سے عبدالرحمن بن حرمز الارج نے بیان کیا اور ان سے ابو حریر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش، انسار، جہینہ، مزینہ، اسلم، اشجع اور غفار ان سب قبیلوں کے لوگ میرے خیرخواہ ہیں اور ان کا بھی اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی حمایتی نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو چار عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے عائشہ رضی اللہ عنہ کو سب سے زیادہ محبت تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق بھی ان کو ملتا وہ اسے صدقہ کر دیا کرتی تھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کسی سے کہا ام المومنین کو اس سے روکنا چاہیے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ان کی بات پہنچی تو انہوں نے کہا کیا اب میرے ہاتھوں کو روکا جائے گا اب اگر میں نے عبداللہ سے بات کی تو مجھ پر نظر واجب ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو رازی کرنے کے لیے قریش کے چند لوگوں اور خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانحالی رشتداروں بنو زہرہ کو ان کی خدمت میں معافی کی سفارش کے لیے بھیجا لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پھر بھی نہ مانی اس پر بنو زہرہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمو ہوتے تھے اور ان میں عبدالرحمان بن اسود بن عبدیغوس اور مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بھی تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جب ہم ان کی اجازت سے وہاں جا بیٹھیں تو تم ایک ہی دفعہ آن کر پردے میں گھس جاؤ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خوش ہو گئی تو انہوں نے ان کی خدمت میں دس غلام آزاد کرانے کے لیے وطور کفارہ قسم بھیجے اور ام المومنین نے انہیں آزاد کر دیا پھر آپ برابر غلام آزاد کرتی رہیں یہاں تک کہ چالیس غلام آزاد کر دیئے پھر انہوں نے کہا کاش میں نے جس وقت قسم کھائی تھی منت مانی تھی تو میں کوئی خاص بیان کر دیتی جس کو کر کے میں فارغ ہو جاتی صحیح بخاری حدیث تمرتین 1505 ابراہیم بن سعاد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت عبداللہ بن زبیر سعید بن عاص اور عبدالرحمن بن حارس بن حشام رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو قرآن مجید کی کتابت پر مقرر فرمایا چنانچہ ان حضرات نے قرآن مجید کو کئی مصحفوں میں نقل فرمایا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان چاروں میں سے تین قریشی صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ جب آپ لوگوں کا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے جو مدین منورہ کے رہنے والے تھے قرآن کے کسی مقام پر اس کے کسی محاورے میں اختلاف ہو جائے تو اس کو قریش کے محاورے کے مطابق لکھنا کیونکہ قرآن شریف قریش کے محاورے میں نازل ہوا ہے انہوں نے ایسا ہی کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 3506 یحییٰ نے بیان کیا ان سے یزید بن نبی عبید نے اور ان سے سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیل اسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے گزرے جو بازار میں تیر اندازی کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا اے اولاد اسماعیل خوب تیر اندازی کرو کہ تمہارے بابا حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تیر انداز تھے اور آپ نے فرمایا میں فلان جماعت کے ساتھ ہوں یہ سن کر دوسری جماعت والوں نے ہاتھ روک لیے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہوئی انہوں نے ارز کیا کہ جب آپ دوسرے فریق کے ساتھ ہو گئے تو پھر ہم کیسے تیر اندازی کریں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تیر اندازی جاری رکھو میں تم سب کے ساتھ ہوں صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار پانچ سو سات عبداللہ بن وریدہ نے بیان کیا کہا مجھ سے یحیٰ بن یعمر نے بیان کیا ان سے ابو الاسود ویلی نے بیان کیا اور ان سے ابو ذر رضی اللہ عنہوں نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ جس شخص نے بھی جان بوجھ کر اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ بنایا تو اس نے کفر کیا اور جس شخص نے بھی اپنا نصب کسی ایسی قوم سے ملایا جس سے اس کا کوئی نصبی تعلق نہیں ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار پانچ سو آٹھ عبدالواحد بن عبداللہ نصری نے بیان کیا کہا کہ میں نے واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہوں سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا بہتان اور سخت جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ کہے یا جو چیز اس نے خواب میں نہیں دیکھی اس کے دیکھنے کا دعویٰ کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی حدیث منصوب کرے جو آپ نے نہ فرمائی ہو صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار پانچ سو نو ابو جمرہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں سے سنا وہ کہتے تھے کہ قبیلہ عبدالقائز کا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا تعلق قبیلہ ربیہ سے ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان راستے میں کفار مذر کا قبیلہ پڑتا ہے اس لئے ہم آپ کے خدمت اقدس میں صرف حرمت کے مہینوں میں ہی حاضر ہو سکتے ہیں مناسب ہوتا اگر آپ ہمیں ایسے احکام بتلا دیتے جن پر ہم خود بھی مضبوطی سے قائم رہیں اور جو لوگ ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں انہیں بھی بتا دیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں چار چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور چار چیزوں سے روکتا ہوں اول اللہ پر ایمان لانے کا یعنی اس کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور نماز قائم کرنے کا اور زکاة ادا کرنے کا اور اس بات کا کہ جو کچھ بھی تمہیں مال غنیمت ملے اس میں سے پانچوں حصہ اللہ کو یعنی امام وقت کے بیت المال کو ادا کرو اور میں تمہیں دبا ہنتم نقیر اور مصفت کے استعمال سے منع کرتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 3510 ابو الیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبر دی انہیں زہری نے ان سے سالم بن عبداللہ نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ ممبر پر فرما رہے تھے آگاہ ہو جاؤ اس طرف سے فساد ٹھوٹے گا آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے یہ جملہ فرمایا جدھر سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3511 صوفیان نے بیان کیا ان سے سعد بن ابراہیم نے ان سے عبدالرحمان بن حرمز رج نے اور ان سے ابو حریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش انصار جہینیہ مزینہ اسلام غفار اور اشجا میرے خیر خواہ ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے سوا اور کوئی ان کا حمایتی نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3512 یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے صالح نے ان سے نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر فرمایا قبیلِ غفار کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی اور قبیلِ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا اور قبیلِ عسیہ نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی صحیح بخاری حدیث نمبر 3513 محمد بن سلام نے بیان کیا کہا ہم کو عبدالوحاب ثقافی نے خبر دی انہیں عیوب نے انہیں محمد نے انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ قبیلِ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا اور قبیلِ غفار کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی صحیح بخاری حدیث نمبر 3514 صفیان نے بیان کیا دوسری سند امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا اور مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالرحمن بن مہدی نے بیان کیا ان سے صفیان نے ان سے عبدالملک بن عمائر نے ان سے عبدالرحمن بن نبی بکرہ نے اور ان سے ان کے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کیا جہینیہ مزینہ اسلم اور غفار کے قبیلے بنی تمیم بنی اسد بنی عبداللہ بنی غطفان اور بنی عامر بن سعصا کے مقابلے میں بہتر ہیں ایک شخص اقرہ بن حابس نے کہا کہ وہ تو تباہ و برباد ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ چاروں قبیلے بنو تمیم بنو اسد بنو عبداللہ بن غطفان اور بنو عامر بن سعصا کے قبیلوں سے بہتر ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3515 موسیقی سلیمان بن بلال نے بیان کیا ان سے سور بن عزید نے ان سے ابو الغیس نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قبیلہ قہتان میں ایک ایسا شخص پیدا نہیں ہوگا جو لوگوں پر اپنی لاتھی کے زور سے حکومت کرے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 3517 مخلط بن یزید نے خبر دی کہا ہمیں ابن جریج نے خبر دی کہا کہ مجھے عمرو بن دینار نے خبر دی اور انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک تھے مہاجرین بڑی تعداد میں آپ کے پاس جمع ہو گئے وجہ یہ ہوئی کہ مہاجرین میں ایک صاحب تھے بڑی دل لگی کرنے والے انہوں نے ایک انساری کے سرین پر ضرب لگائی انساری بہت سخت غصے ہوا اس نے اپنی برادری والوں کو مدد کے لیے پکارا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان لوگوں نے یعنی انساری نے کہا اے قوائلِ انسار مدد کو پہنچو اور مہاجر نے کہا اے مہاجرین مدد کو پہنچو یہ غل سنکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر تشریف لائے اور فرمایا کیا بات ہے یہ جاہلیت کی پکار کیسی ہے آپ کے صورتحال دریافت کرنے پر مہاجر صحابی کے انساری صحابی کو مار دینے کا واقعہ بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا ایسی جاہلیت کی ناپاک باتیں چھوڑ دو اور عبداللہ بن نبی ابن سلول منافق نے کہا کہ یہ مہاجرین اب ہمارے خلاف اپنی قوم والوں کو دہائی دینے لگے مدینہ پہنچ کر ہم سمجھ لیں گے عزتدار زلیل کو یقیناً نکال باہر کر دے گا حضرت عمر نے اجازت چاہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس ناپاک پلید عبداللہ بن نبی کو قتل کیوں نہ کر دیں لیکن آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو قتل کر دیا کرتے ہیں صحیح بخاری حضیث تمرتین ہزار پانچ سو اٹھارہ صفیان سوری نے بیان کیا ان سے عامش نے ان سے عبداللہ بن مرا نے ان سے مسروق نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صفیان نے زبید سے انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو نوحہ کرتے ہوئے اپنے رخصار پیٹے گریبان پھارڈ ڈالے اور جاہلیت کی پکار پکارے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1519 یحییٰ بن آدم نے بیان کیا کہا ہم کو اسرائیل نے خبر دی انہیں ابو حسین نے انہیں ابو صالح نے اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرو بن لحی بن قما بن خندف قبیل خزا کا باپ تھا صحیح بخاری حدیث عمرتین 1520 شویب نے خبر دی ان سے زہری نے بیان کیا انہوں نے سعید بن مصحب سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ بہر آئے وہ اونٹنی جس کے دودھ کی ممانعت ہوتی تھی کیونکہ وہ بھتوں کے لیے وقف ہوتی تھی اس لیے کوئی بھی شخص اس کا دودھ نہیں دھوتا تھا اور صائبہ اسے کہتے جس کو وہ اپنے معبودوں کے لیے چھوڑ دیتے اور ان پر کوئی بوجھ نہ لاتا اور نہ کوئی سواری کرتا انہوں نے کہا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عمرو بن عامر بن الحی خزائی کو دیکھا کہ جہنم میں وہ اپنی انتڑیاں گھسیت رہا تھا اور یہی عمرو وہ پہلا شخص ہے جس نے صائبہ کی رسم نکالی صحیح بخاری حدیث نمبر 3521 موسیقی 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 موسیقا ہم ماد نے بیان کیا ان سے ایوب نے ان سے محمد نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلہ اسلم غفار اور مزینہ اور جہینیہ کے کچھ لوگ یا انہوں نے بیان کیا کہ مزینہ کے کچھ لوگ یا بیان کیا کہ جہینہ کے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یا بیان کیا کہ قیامت کے دن قبیلہ اسد تمیم حوازن اور غطفان سے بہتر ہوں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 3530 ابو نعمان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابو عیوانہ نے بیان کیا ان سے ابو بشر نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ اگر تم کو عرب کی جہالت معلوم کرنا اچھا لگے تو سورہ انعام میں 130 آیتوں کے بعد یہ آیتیں پڑھ لو یقیناً وہ لوگ تباہ ہوئے جنہوں نے اپنی اولاد کو نادانی سے مار ڈالا سے لے کر وہ گمراہیں رہ پانے والے نہیں تک صحیح بخاری حدیث نمبر 3524 عمر بن حفظ نے بیان کیا کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا کہا ہم سے عامش نے کہا ان سے عمرو بن مرہ نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب سورہ شورا کی یہ آیت اتری اے پیغمبر اپنے قریبی رشتداروں کو ڈرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے مختلف قبیلوں کو بلایا اے بنی فہر اے بنی عدی جو قریش کے خاندان تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 3525 قبیصہ نے بیان کیا انہیں صفیان نے خبر دی انہیں حبیب بن عبی ثابت نے انہیں سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت اور آپ اپنے قریبی رشتداروں کو ڈرائیے اتری توان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ قبائل کو دعوت دی صحیح بخاری حدیث نمبر 3526 ابو زنات نے خبر دی انہیں اے رج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد المناخ کے بیٹو اپنی جانوں کو اللہ سے خرید لو یعنی نیک کام کر کے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لو اے عبد المطلب کے بیٹو اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ سے خرید لو اے زبیر بن عوام کے والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم دونوں اپنی جانوں کو اللہ سے بچا لو میں تمہارے لئے اللہ کی بارگاہ میں کچھ اختیار نہیں رکھتا تم دونوں میرے مال میں جتنا چاہو مانگ سکتی ہو صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار پانچ سو ستائیس شعبہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے ان سے انصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو خاص طور سے ایک مرتبہ بلایا پھر ان سے پوچھا کیا تم لوگوں میں کوئی ایسا شخص بھی رہتا ہے جس کا تعلق تمہارے قبیلے سے نہ ہو انہوں نے ارز کیا کہ صرف ہمارا بھانجہ ایسا ہے آپ نے فرمایا کہ بھانجہ بھی اسی قوم میں داخل ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار پانچ سو اٹھائیس لیس نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے اوروہ نے اور ان سے حضرت عیش رضی اللہ عنہ نے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے یہاں تشریف لائے تو وہاں انصار کی دو لڑکیاں دفت بجا کر گا رہی تھی یہ حج کی ایام منہ کا واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روح مبارک پر کپڑا ڈالے ہوئے لیٹے ہوئے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹا تو وہاں حضرت نے اپنے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹا کر فرمایا ابو بکر انہیں چھوڑ دو یہ عید کے دن ہے یہ منامیں چھہرنے کے دن تھے صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار پانچ سو انتیس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو پردے میں رکھے ہوئے ہیں اور میں حبشیوں کو دیکھ رہی تھی جو نیزوں کا کھیل مسجد میں کر رہے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹا لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ دو بنی عرفدہ تم بے فکر ہو کر کھیلو صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار پانچ سو تیس عبدہ نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقین قریش کی حجب کرنے کی اجازت چاہی تو عہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں بھی تو انہی کے خاندان سے ہوں اس پر حسان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں آپ کو شہر میں اس طرح صاف نکال لے جاؤں گا جسے آٹے میں سبال نکال لیا جاتا ہے اور حشام نے اپنے والد سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں میں حسان رضی اللہ عنہ کو برا کہنے لگا تو انہوں نے فرمایا انہیں برا نہ کہو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدافعات کیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار پانچ سو اکتیس معان نے کہا ان سے امام مالک نے ان سے ابن شہاب نے ان سے محمد بن جبیر بن مطام نے اور ان سے ان کے والد جبیر بن مطام رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پانچ نام ہیں میں محمد احمد اور ماہی ہوں یعنی مٹانے والا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا اور میں حاشر ہوں کہ تمام انسانوں کا قیامت کے دن میرے بعد حشر ہوگا اور میں آقب ہوں یعنی خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نیا پیغمبر دنیا میں نہیں آئے گا صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار پانچ سو بتیس صفیان بن عائنہ نے بیان کیا ان سے ابو زناد نے ان سے رج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ قریش کی گالیوں اور لانت ملامت کو کس طرح دور کرتا ہے مجھے وہ مضمم کہہ کر برا کہتے اس پر لانت کرتے ہیں حالانکہ میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار پانچ سو تیس سلیم نے بیان کیا ہم سے سعید بن مینہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور دوسرے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے کوئی گھر بنایا اسے خوبہ راستہ پہ راستہ کر کے مکمل کر دیا صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی لیکن اس گھر میں داخل ہوتے اور تعجب کرتے اور کہتے کاش یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی نہ رہتی تو کیسا اچھا مکمل گھر ہوتا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو چونتیس اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن دینار نے ان سے ابو صالح نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے کے تمام انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا اور اس میں ہر طرح کی زینت پیدا کی لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹ گئی اب تمام لوگ آتے ہیں اور مکان کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں لیکن یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 3535 لیث نے بیان کیا ان سے عقیل نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے عروفہ بن زبیر نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے سٹھ سال کی عمر میں وفات پائی اور ابن شہاب نے کہا کہ مجھ سے سعید بن مصیب نے اسی طرح بیان کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 3536 شعبہ نے بیان کیا ان سے حمید نے اور ان سے حضرت نصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تھے کہ ایک صاحب کی آواز آئی یا عب القاسم آپ ان کی طرف میں توجہ ہوئے معلوم ہوا کہ انہوں نے کسی اور کو پکارا ہے اس پر آپ نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت مت رکھو صحیح بخاری حدیث نمبر 3537 محمد بن کثیر نے بیان کیا کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی انہیں منصور نے انہیں سالم بن عبی الجعاد نے اور انہیں حضرت جعبی رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر نام رکھا کرو لیکن میری کنیت نہ رکھا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 3537 صفیان نے بیان کیا ان سے عیوب نے ان سے ابن سیرین نے بیان کیا اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے بیان کیا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت نہ رکھا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 3549 خضل بن موسیٰ نے خبر دی انہیں جایید بن عبد الرحمن نے کہ میں نے سائب بن یزید رضی اللہ عنہ کو چورانوے سال کی عمر میں دیکھا کہ خاصے قوی و توانہ تھے انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ میرے کانوں اور آنکھوں سے جو میں نفع حاصل کر رہا ہوں وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے میری خالہ مجھے ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں لے گئی اور عرض کیایا رسول اللہ یہ میرا بھانجہ بیمار ہے آپ اس کے لئے دعا فرما دیں انہوں نے بیان کیا کہ پھر آپ نے میرے لئے دعا فرمائی صحیح بخاری حدیث نمبر 3540 جعید بن عبد الرحمن نے بیان کیا اور انہوں نے سائب بن یزید رضی اللہ عنہوں سے سنا کہ میری خالہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ رسول اللہ یہ میرا بھانجہ بیمار ہو گیا ہے اس پر آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر دست مبارک پھیرا اور میرے لئے برکت کی دعا فرمائی اس کے بعد آپ نے وضو کیا تو میں نے آپ کے وضو کا پانی پیا پھر آپ کی پیچھ کی طرف جا کر کھڑا ہو گیا اور میں نے محر نبوت کو آپ کے دونوں مونہوں کے درمیان دیکھا محمد بن عبداللہ نے کہا کہ حجلہ حجل الفرس سے مشتق ہے جو گھڑے کی اس سفیدی کو کہتے ہیں جو اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں ہوتی ہے ابراہیم بن حمزہ نے کہا مثل ذر الجحلہ یعنی رائے محملہ پہلے پھر ذائع معجمہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ صحیح یہ ہے کہ رائے محملہ پہلے ہے صحیح بخاری حدیث نمارتین ہزار پانچ سو اکتالیس عمر بن سعید بن عبی حسین نے بیان کیا ان سے ابن عبی ملیکہ نے اور ان سے عقبہ بن حارس نے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آسر کی نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر نکلے تو دیکھا کہ حضرت حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنے کاندھے پر بٹھا لیا اور فرمایا میرے باپ تم پر قربان ہو تم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت ہے علی کی نہیں یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہنس رہے تھے خوش ہو رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمہر تین ہزار پانچ سو بیالس زبیر نے بیان کیا کہا ہم سے اسماعیل بن عبی خالد نے بیان کیا اور ان سے ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا تھا حضرت حسن رضی اللہ عنہ میں آپ کی پوری مشابہت موجود تھی صحیح بخاری حدیث نمہر تین ہزار پانچ سو ترالیس عمرو بن علی فلاس نے بیان کیا کہا ہم سے ابن فضیل نے بیان کیا کہا ہم سے اسماعیل بن عبی خالد نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے حسن بن علی رضی اللہ عنہ میں آپ کی مشابہت پوری طرح موجود تھی اسماعیل بن عبی خالد نے کہا میں نے ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کریں انہوں نے کہا آپ سفید رنگ کے تھے کچھ بال سفید ہو گئے تھے اور آپ نے ہمیں تیرہ اونٹنیوں کے دیے جانے کا حکم دیا تھا لیکن ابھی ہم نے ان اونٹنیوں کو اپنے قبضے میں بھی نہیں لیا تھا کہ آپ کی وفات ہو گئی صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار پانچ سو چو چو والس عبداللہ بن رجا نے بیان کیا کہا ہم سے اسرائیل نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے ان سے وہب نے ان سے ابو جحیفہ سوائی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کے نچلے ہونٹ مبارک کے نیچے تھوڑی کے کچھ بال سفید تھے صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار پانچ سو پینٹالیس حریز بن عثمان نے بیان کیا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کی تھوڑی کے چند بال سفید ہو گئے تھے صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار پانچ سو چھالیس لیس نے بیان کیا ان سے خالد نے ان سے سعید بن ابی حلال نے ان سے ربیع بن عبدالرحمن نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصاف مبارکہ بیان کرتے ہوئے بتلایا کہ آپ درمیان نہ قد تھے نہ بہت لمبے اور نہ چھوٹے قد والے رنگ کھلتا ہوا تھا سرخ و سفید نہ خالی سفید تھے اور نہ بالکل گندنگوں آپ کے بال نہ بالکل مڑے ہوئے سخت قسم کے تھے اور نہ سیدھے لٹکے ہوئے ہی تھے نزول وحی کے وقت آپ کی عمر چالیس سال تھی مکہ میں آپ نے دس سال تک قیام فرمایا اور اس پورے عرصے میں آپ پر وحی نازل ہوتی رہی اور مدینے میں بھی آپ کا قیام دس سال تک رہا آپ کے سر اور داری میں بیس بال بھی سفید نہیں ہوئے تھے ربی آ راوی حدیث نے بیان کیا کہ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بال دیکھا تو وہ سرخ تھا میں نے اس کے مطالق پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ خوشبو لگاتے لگاتے سرخ ہو گیا ہے صحیح بخاری حدیث نمرتین 1547 مالک بن انس نے خبر دی انہیں ربیعہ بن ابی عبد الرحمن نے اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لمبے تھے اور نہ چھوٹے قد کے نہ بالکل سفین تھے اور نہ گندمی رنگ کے نہ آپ کے بال بہت زیادہ گھنگریال سخت تھے اور نہ بالکل سیدھے لٹکے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چالیس سال کی عمر میں نبوت دی اور آپ نے مکہ میں دس سال تک قیام کیا اور مدینے میں دس سال تک قیام کیا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفاد دی تو آپ کے سر اور داڑھی کے بیس بال بھی سفید نہیں تھے صحیح بخاری حدیث نمرتین 1548 ابراہیم بن یوسف نے بیان کیا ان سے ان کے والد ان سے ابو اسحاق نے بیان کیا کہ میں نے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال میں بھی سب سے بڑھ کر تھے اور اخلاق میں بھی سب سے بہتر تھے آپ کا قد نہ بہت لمبا تھا اور نہ چھوٹا بلکہ درمیانہ قد تھا صحیح بخاری حدیث نمرتین 1549 امام نے بیان کیا ان سے قطادہ نے کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خضاب بھی استعمال فرمایا تھا انہوں نے کہا کہ آپ نے کبھی خضاب نہیں لگایا صرف آپ کی دونوں کنپٹیوں پر سر میں چند بال سفید تھے صحیح بخاری حدیث نمرتین 1550 موسیقی 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 موسیقی